آپ نے ایک دفعہ صدقات کا ذکر کیا ہے اصل میں اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے بے زبان وہ ہیں جو آفات تلواتے ہیں اور بے زبان وہ ہیں جن کی بددعاؤں سے آفات آتی ہیں مستحق کے ساتھ ایک چیز لگی ہوتی ہے وہ غیور ہوتا ہے اولاد کی نیکی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے اولاد کی بدی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے وہاں پہ جس کدر لوگ آتے ہیں اور جس کدر وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں تسبیح خانہ میں ہسٹری بتائیں گے کہ تسبیح خانہ تو ایک تسبیح خانہ نام تو ایک بڑا پرانا چلا آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ علمان چار پانچے جو فقہات ہیں انہوں نے جہاں جہاں پہ وہ پڑھتے تھے وہاں پہ ہوتا تھا اس میں تو آپ نے بھی اسی کو کوپی کیا کس طرح سے کیا کیسے کیا حضرت نظام دن اولیاء رحمت اللیلے کی جو خان کا ہتھی آستانہ تھا اس کا نام تسبیح خانہ تھا مغل بادشاہوں کی عبادت گاہوں کے جگہ کا نام تسبیح خانہ تھا اس کے ہم نے تسبیح خانے کے اندر فلیکس لگا کے بقیادہ پورے کتابوں کے حوالے لکھے ہوں یعنی میری کوشش ہوتی ہے میری کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کا کوئی حوالہ لنک نہیں ہو حوالے کے بغیر مناسب نہیں ہے پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا حوالہ ہے اور پھر تسبیح خانہ وہ جگہ ہے جہاں تمام مذاہب تمام مصالق ایک پورے اعتماد اور محبت سے آتے ہیں پورے اعتماد سے آتے ہیں اور پوری محبت سے آتے ہیں اور ایک پورے سکون سے آتے ہیں وہ مذاہب اور تمام اور وہاں پہ پھر لنگر بھی ہوتا ہے اور لوگ رات پی ٹھائرتے ہیں اور سارا ان کا خواتین کا لگ انتظام ہے مرتز رات کا لگ انتظام ہے کتنے عرصے سے چل رہا ہے یہاں لاہور میں تو بائیس سال سے چل رہا ہے بائیس سال سے بائیس سال سے اور میرے ہاں جو میں بہاونپور کا ہوں تو وہاں تو ہمارا خاندانی یہ سترہ سو بالسٹھ سے میں کہتا ہوں یہ چوٹا چوٹا سی اصلہ چل رہا ہے آپ نے ایک دفعہ صدقات کا ذکر کیا تھا کہ آپ کے پانچ طرح کے صدقات ہوتے ہیں وہ کیا اس کو ایکسپین کریں گے اور اس کی ریزن اصل میں اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے جب بندے کے اندر بیلاؤس کھلانے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پھر اس کو بندے کو وہاں سے کھلاتا ہے جہاں کمان خیال نہیں اور پھر ساری دنیا مہنگائیوں کے توفان میں چلی جاتی ہے اور اللہ جس کو کھلانے پہ آ جائے یعنی دینے پہ آ جائے اسے کوئی چھین نہیں سکتا اور اللہ جس سے چھیننے پہ آ جائے اسے کوئی دے نہیں سکتا پانچ لنگر ہیں جو تسبیحانے میں چل رہے ہیں انسانوں کا لنگر ہے روزانہ دوپہ ایک وجہ بریانی ہوتی ہے اور سارا دن جو ہے وہ کہوہ ہوتا ہے گرین ٹی کوئی 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 جمعہ ہوتا اتوار کوئی جھوٹی نہیں اور گرمیوں میں مشروب ہوتا ہے ریڈ سیرپ صبح سے شاہ اور اس کے آوے لنگر کھانا روٹی بھی سسلہ چلتا ہے صرف یہاں نہیں روحانی منزل مری میں وہاں چلتا ہے میرا اپنے ذاتی گھر ہے وہاں حویلی میں وہاں چلتا ہے الحمدللہ سادہ اور کشادہ اچھا اس کے علاوہ ہمارا درود محل ہے وہاں چلتا ہے جانوروں کا لنگر بلیوں کا اڑنے والے پرندہ چڑیاں کوئے کبوتر جانور میں صرف بلیاں بلیاں صرف بلیاں اور قبرستان کے کیڑے مکوڑوں کا لنگر علیہ دہ چلتا ہے وہ شکر باجرہ اور کچھے چاول ٹوٹا وہ چلتا ہے پرندوں کا لنگر چلتا ہے مچھلیوں کا لنگر چلتا ہے طلابوں میں دریاؤں میں سمندروں میں نہروں میں جہاں مچھلیاں ہیں وہاں کا لنگر بے زبان وہ ہیں جو آفات تلواتے ہیں اور بے زبان وہ ہیں جن کی بددعوں سے آفات آتی ہیں یہ حقیقت ہے حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کی ایک فاہشہ عورت تھی اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا رب نے کہا جامعہ نے ماف کیا اللہ بے زبانوں کا اور ایک بے زبان اور ہیں جو انسان سوال نہیں کرتے اف آیالدار ہیں تھوڑی تنخواہ ہیں گھرگار سفید پوش ہیں اور سڑکوں پہ مانگنے والے تو کوئی بینک بیلنس اور ان کی پڑی گاڑیاں کوٹیاں بنگلے ہوتے ہیں وہ سوال نہ کرنے والے ان کو بھی ہم تلاش کرتے ہیں اور ان کے بھی وظائف لگائے ہوئے ہیں اور ان کا بھی بس تھوڑا سا اور بتانے کے مقصد بھی یہی ہے کہ یہ آپ سب لوگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ خاص طور پر جو آپ نے بات کی کہ جو لوگ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوکے دکانوں پہ اور وہاں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا سڑکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ تو مستحق ہوتے ہی نہیں ہیں تو وہ ان کو تو ایک بزنس سے پورا ہے ایک بزنس انٹیٹی ہے مستحق کے ساتھ ایک چیز لگی ہوتی ہے وہ غیور ہوتا ہے غیور باوقار ہوتا ہے سوال نہیں کرے گا وہ سوال نہیں کرتا فاکر و فاقہ آئے گا سوال نہیں کرے گا تو یہ ابھی جو ہمارے آپ کے پاس میجر جو اگر میں چیزیں دیکھوں کہ جب ہمارے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیوں سے مسائل ہیں زیادہ کون سے چیزیں ہیں ایک تو وہ پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ اولاد کے حوالے سے کہ اولاد جو ہے وہ اتنی اپروپریٹ آپ کو ریزلٹس نہیں دے رہی اولاد جو ہے وہ والدین کے ساتھ بیٹھ نہیں رہی والدین نہیں کر رہی ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جناب اولاد کا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں چیزیں کریں کوئی ایسی کوئی وظیفہ بھی ہے کوئی ایسی چیز بھی ہے جس میں جو اس کو والدین کو جو اراد بہت ہی بیراروی کا شکار ہے تو وہ کچھ پڑھ لے اور کچھ زیادہ اللہم اہدن السراط المستقیم اللہم اہدن السراط المستقیم صرف ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام ایک ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام اس کو بہت توجہ سے پڑھیں دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد کے جسم کے ان آزا کا صدقہ کریں جو آزا گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں آنکھیں زبان دل ہاتھ پاؤں سوچ اور شرم کا ان آزا کا صدقہ کریں وہ کیا کسی ایسے ضرورت مند جو سوال نہ کرنے والا ہو اس کی ضرورت پوری کر کے کہیں کہ اے اللہ اس کا ثواب اور اس سے جو بلائیں ٹالیں اے اللہ میری اولاد کی ان حصوں کی بلائیں ٹالتے ہیں میں نے بڑے تجربے کی ایک اور چیز ہے آپ کوئی نوٹ لے لیں ہسوے ضرورت ناف کے اوپر تک ان کے جسم پہ پھیر دیں اس کو جمع کرتے جائیں دو چیزیں ہیں یا وہی نوٹ کسی ضرورت مند جو سوال نہیں کرتا دے دیں یا اس کا حلوہ روٹی بہترین بنا کے وہ کھلا دیں وہ کس کو کھلا دیں اس کی ضرورت مندوں کو اور یہ نوٹ جو ہے اس بچے کے جسم پہ پھیر دیں سکہ ہے نوٹ ہے جو آپ کو میسر ہے یہ کٹھا کرتے جائیں ایک تیسری اور چیز ہے اولاد کے لئے ایک توفہ دوں گا ایک ڈبا سے رکھ لیں کوئی اس کو مند تالے میں رکھیں روز اولاد کی نیت کر کے اس میں کوئی نوٹ سکہ ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ہسوے ضرورت ہسوے توفیق آپ ستائیس رمضان کو وہ ڈبا کھولی ہے اوکی یہ بڑا زورست عمل ہے ستائیس رمضان ستائیس رمضان کو وہ ڈبا کھول کے اس کے جتنے پیسے ہیں وہ سارے پیسے یا غوربہ مساکین کی ضرورتوں میں پورا کر دیں یا اس کی کوئی میٹھی چیز غوربہ مساکین کو عید کے بعد باندیں یا افتاری کے وقت باندیں اس کا بہت ریزرٹ پھر اگلے سال کے لئے ڈبے کو پھر بند کر دیجئے وہ پیسے نکال لیں اور اس کے بعد دوبارہ بند کر دیں اور اس کو دوبارہ یوز کرنا لگ جائے اچھا یہ تین چیزوں کے لئے بتاتا ہوں ایک عورات کے بخت کے لئے ماں باپ دولت مال چیزیں دے سکتے ہیں پر بخت نصیب نہیں دے سکتے ہیں دوسرا ان کی ترقیوں اور کامیابیوں کے لئے اور دیسرا ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنے رہے ہیں ماں باپ کی اور آنکھوں کی تھنڈک اس وقت تک ہوں گے جب ان میں نیکی ہوگی حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اولاد کی نیکی کا سر قبروں میں پہنچتا ہے اولاد کی بدی کا سر قبروں میں پہنچتا ہے ماں باپ کو نیکی کر کے ماں باپ کی قبروں کو راحت ملتی ہے اور اگر اولاد کوئی اوپر نیچے کوئی کمی بیشی کرتی ہے غلط تو اولاد ماں باپ کی قبروں کو تکلیف ہوتی ہے اس کا نظام تو قبروں تک چلتا ہے جو انزائیٹی ہے اسٹریس ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ شگر کا شکار ہیں ڈائیبیٹیز کا اس کے بارے میں بھی کچھ بتائے گا کہ کہاں کیسے اس کو انزائیٹی تو چلیں اس میں دونوں چیزیں ہوگی روحانی علاج بھی چاہیئے اور حکمت کے حوالے سے علاج بھی چاہیئے زندگی میں دو چیزیں ہیں ایک اختیاری نظام ہے ایک غیر اختیاری نظام ہے اختیاری ہوا ہمارے بس میں ہے مثلا ایک بندہ پیدیشی لکنت ہے لولا لنگڑا اپاہج ہے اور اگر وہ اسی میں کھو جائے اور ساری عمر اسی کو لے کے بیٹھ جائے کہ میں ایسا کیوں ہوں یہ غیر اختیاری چیز ہے اسی اللہ کی طرف سے سمجھ کے اور اپنی زندگی پر منت کرے کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو معذور تھے اور دنیا میں ٹاپ کر گئے موسیقی